بی بی آشاں گوڑیوں سے کھیلا کرتی ہے ہر بچی کھیلتی ہے اس میں بی بی آشاں کھیلا کرتی ہے یہ کون سی مشکل ہے بھئی گوڑیوں سے بچیاں کھیلتی ہیں ان کی باقیتا شادیاں کرتی ہیں تو بی بی آشاں بھی کھیلتی تھی اس گوڑیوں کا منع یہ نہیں ہے کہ جو آج کی گوڑیاں پڑی ہوئی ہیں جو گوڑی اور اپنی شکل میں ہے وہ گوڑی ہے وہ تو کپڑے کی بناتے تھے چھوٹی چھوٹی گوڑیاں نہ کوئی چہرہ ہوتا تھا نہ کوئی چیز ہوتی تھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف جو ہے خانہ کعبہ پر غلاف جو ہے سب سے پہلے طبع اکبر یمن کا بادشاہ تھا جس نے ڈالا تھا وہ یمن کا بادشاہ اس نے ڈالا پھر ہر بادشاہ غلاف ڈالتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک نے غلاف کعبہ پر اعتراض نہیں کیا تو جب حضور اعتراض نہ کریں وہ سنت ہو گیا گاڑی میں تلاوت سنتے ہوئے سیدھا آ جائے گاڑی میں اگر آپ کیسٹ سے تلاوت سن رہے ہیں پھر سیدھا کرنا ضروری نہیں ہوتا یا ٹی وی پہ سن رہے ہیں تو سیدھے کی آیت آ جائے سیدھا ضروری نہیں ہوتا اگر نواز کی حالت میں فون آ جائے اسی حالت میں آدمی اس کا سچ مند کرتے ہیں کوئی حقیقی نواز ہو جاتی ہے لیکن اگر پہلے کر دیا تو دیالا بہتے رہے ہیں نیند میں میں نے خواب میں صاحب دیکھا لا حول پڑھ کے تھوک دو اور دیکھو نے جب کوئی گنا خواب آئے ہمیشہ یاد ہے رکھو کہ اگر خواب جھونگ میں آئے یا نیند میں آئے تو حضور نے فرمایا ہے کہ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو اور تین دفعہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العظی العظیم اور اس کے بعد یہ خواب کسی کو بھی آنا کھو تو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور خواب اگر اچھا ہے یا سمجھ نہیں آرہا کہ اچھا ہے یا برا ہے تو وہ بھی حضور نے فرمایا کہ کسی عالم سے جا کے تعبیر پوچھا کرو ہر آدمی کو خواب نہ بتایا کرو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تعبیر غلط دید اسی طرح ہو جائے گا چونکہ رویا ادارجل تائرل خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے کہ ایسے پرندے کے پاؤں پر دانا رکھا ہو کہ پرندے نے پاؤں اٹھایا اور دانا کے رہیا اللہ علم ربنا تقبل باللہ انہا قاد تصویر علیہ